ہیلو دوستو سوالہ جاتا آپ سب کو میری چینل پہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک دن میں کار کیسے سیکھ سکتے ہیں تو جیسے کی اس میں کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو انفومیشن ہونی چاہیے تو پہلے میں آپ کو اس سے گیرز کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں تو یہ ہے ایلٹو اور اس میں آتے ہیں پانچ گیر آپ دیکھتے ہیں یہ ہے فرشٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ یہ فورت یہ ففت اور یہ ریورس اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہے یہ ہے اس کی ایکسیلیٹر جس کو ہم اب نورمل باشاں میں اس کو ریس بول دیتے ہیں یہ ہے اس کی بریک اور یہ ہے اسا کلچ تو ہم اس کو نام دیں گے اے بی سی ایکسیلیریشن بریک کلچ اے بی سی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ بیسک چیزیں جو کی کار چلانے کے سمجھے آپ کو ہمیشہ دھانا رکھنی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو لیفٹ پیر ہے وہ آپ کو ہمیشہ کلچ پر رکھنا ہے اور اس کا صرف یہی کام ہے کلچ کو دبانا کلچ کو چھوڑنا بس اور جو آپ کا رائٹ پیر ہے اس سے آپ کو ریس بھی دینی ہے اور بریک بھی دبانی ہے دونوں کام ایک ہی پیر سے کرنے ہیں اور یہ گولڈن رول ہے آپ کو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے تاکہ لیفٹ پیر صرف کلچ دبانے کے لیے اور رائٹ پیر سے دونوں بریک بریک اور ایکسلیریشن تو چلیے گائز اب میں شٹارٹ کرتا ہوں کار کو اور آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کچھ یہ ہماری کار شٹارٹ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں جیرو سپیڈ ایسٹم اور اب دیکھئے اب میں دباؤں گا کلچ یہ میں نے کلچ دبایا یہ میں نے فرسٹ گیر لگایا اب آپ دیکھئے گا تو گائز آپ نے دیکھا میں نے گیر لگا دیا اور اسٹم میں نے کلچ دبا کے دکھا ہے تو اب میں ہلکے ہلکے ایکسلی ریش دوں گا ایکسلیریشن دوں گا اور کلچ کو دھیرے دھیرے چھوڑوں گا اور ریس کو تیز کرتا جاؤں گا جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اسٹم ہے کار فرسٹ گیر میں اور یہ میں نے کلچ دبا کے بریک مال لی اب میں آپ کو ریورس گیر ڈال کے دکھاتا ہوں پھر سے دیکھئے یہ کار ہماری فرسٹ گیر میں تھی اور میں نے نیوڈل کر لی اور یہ میں نے بیک گیر لگا دیا بیک گیر لگانے کے بعد اب ایک بار دبا کے پورا چھا کر لے پورا پیچھے تک گیا کی نہیں گیا اس کے بعد فرسٹ آپ دیکھیں کی جیسے میں نے ریش دی اور ہلک ہلکے میں نے کلچ چھوڑا تو کار پیچھے جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کار پیچھے جاتے ہی جا رہی ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوارہ سے آئی کر کے تو یہ میں نے فرسٹ گیر ڈال دیا اور یہ دیکھئے میں نے ریش بھی دبا رہا ہوں سنگ میں اور ہلک ہلکے کلچ چھوڑ رہا ہوں اور ریش دباتے جا رہا ہوں ہلک ہلکے چھوڑتے جا رہا ہوں تو اس سے کار سموتلی سپیڈ پاکڑنے جا رہا کر دیتی ہے اور کوئی جھٹکا بھی نہیں مارتی جو نئے ٹرائیوڈ ہوتے ہیں وہ ہلک ہلک کار کو بند کر دیتے ہیں آپ نے دیکھے ہوگی یہ مل پروبلم اور یہ اسٹم کار کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ اولماسٹ جیرو ہی ہے کوئی سپیڈ ہی نہیں ہے بلکل بہت دیر دیر جا رہی ہے میں نے ریش بھی نہیں دبا رکھی اسٹم بہت کم ریش ہے نا کے برابر اور اب ہم کریں گے ہلکی اس ریش بڑھا کے گیر چینج کریں گے یہ میں نے سیکنڈ گیر ڈال دیا تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تھوڑا گاؤں کا رستہ ہے تو مہین مت کرنا یہاں پہ ایسی رستے ہوتی ہیں تو آپ کو اس سے کہا رہا ہوں جتنی مجھے آتی ہے میں جاتا کوئی نولیجیبل پرسند ہوں نہیں جتنہ آتا ہے اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کی ذکی تھی مجھے کس نے سکھائی نہیں تھی اور جب بھی ہم بریک ماریں گے پہلے ہلکیل کی بریک ماریں گے اور جب سپیڈ بھی کو کم ہو جائے گی پھر اکتم کلیچ دبا دیں گے اور یہ کار اپنی رک گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے گائز اب فیس سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ دیکھئے اس ٹیم میں کچھ نہیں دبا رکھا اب میں نے یہ کلچ دبایا یہ میں نے فرشٹ گئر لگایا یہ میں نے ہلکی سے ریس دی تو کلچ کو میں نے دیرے 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 چھوڑا اور ریس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے گیا بس یہ سیمپل سا پروسیس ہے آپ نے اتنا سیکھ لیا تو سمجھ لو آپ نے کارڈی سیکھ لی گارڈی چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ گارڈی کا ہوا بنا دیتے ہیں گارڈی چلانا ہے ایسے کرو ایسے کرو سیمپل سا ٹرک ہے آپ نے کچھ چیزیں بس شروع میں دھیان میں رکھنی ہے بس اور آپ نے کارڈی سیکھ لی اور یہ تو سکوٹی سے بھی سان ہے بائک سے سان ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے بائک سلانے میں کافی دکھت ہوئی تھی بلکہ میں نے کار اپنے بھی سیکھ لی تھی اور بائک میرے پاپا نے سکھائی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں سیکنڈ گیر چیزیں کروں اور یہ میں نے کلچ دبایا اور یہ میں نے سیکنڈ گیر لگایا اور یہ میں نے کلچ چھوڑا اور اس کے سنگ پھر سے میں نے ریس دے دی بس اتنا سی پروسیس ہے اور جو اوٹوماتک آ رہا ہے اس میں نے کچھ ہے نہیں اس میں تو بس آپ کو اس میں بھی ایک بر میں روک کے کار بتا دیتا ہوں اس میں آپ کا یہ چیز کلچ تو ہوتی نہیں ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ایکسیلیٹر اور بریک ایکسیلیٹر اور بریک یہ پیر کو کوئی یوز نہیں ہوتا یہاں پہ آپ ڈیڈ پیرل میں آپ اپنا پیر رکھ سکتے ہیں آپ کو کار یہ ایکسیلیٹر پہ ریس دینی ہے اور دبانا ہے تو یہ کار اپنے بڑھنے لگے گی اور اوٹوماتک کار اس میں صرف بریک ہوتی ہے تو آپ جیسے ریس دنگ وہ بڑھے گی جیسے آپ ریس چھوڑ کے بریک دبائیں گے وہ کار رک جائے گی دوستو یہی تھی میری ویڈیو بس آپ کو تھوڑی سی انفومیشن دینی تھی جتنا مجھے آجاتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک سسکرائب اور کمینڈ کر دینا کیونکہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ جیسے لائک کریں گے سسکرائب کریں گے مجھے بھی موٹیفیشن ملتی اور میں آپ کو ویڈیو دیتا رہوں گا اس کار پر بھی کافی ویڈیو آئیں گی اور بہت ساری کار میں آپ کو میں ویڈیو دوں گا آپ چینل سے جڑے رہیے بس